اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه العظیم والفرقان الحمید هل يستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مستطاب قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں کے اندر بہت فرق ہے علم ایک نور ہے اور جہالت تاریخی ہے علم سے مراد اس آیت کریمہ میں دنیاوی علوم نہیں بلکہ اس سے مراد قرآن و توحید کا علم ہے قرآن و سنت کا علم ہے اور قرآن حکیم فرقان مجید میں جس توحید کو اور جس علم کو فوقیت دی گئی ہے وہ ہے توحید و معرفت کا علم چونکہ اخبار نیشن اور اوصاف میں لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ میں نے ایک پندرہ سالہ عیسائی دوشیجہ کو داخل اسلام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کتاب یعنی میری تعلیف قرآن توحید اور علم کلام کا بھی ذکر ہے اور علماء میں اس کی پذیرائی کا ذکر ہے لوگوں نے اس کو سراحہ ہے اور اس کتاب کی استدلال اور استمباد پر بہت اہل علم نے مجھے سراحہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ کتاب لا جواب ہے بہت سے علماء نے مجھے پون کر کے بریٹن کے مختلف علاقوں سے پون کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کی سردار ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے کتاب میں اہل اسلام کے عالی طبقہ یعنی صوفیاء اسلام جنہوں نے اسلام کی تبلیغ ہر دور میں کی ہے ان کا عقیدہ اور ان کا مسئلہ کے خدا رسی بیان کر کے بہت بڑا کرنامہ انجام دیا ہے تو اس لیے آئی شوٹ پروڈکشن والوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کریں تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے جب یہاں پر تبلیغ شروع کی تو ہیورور میں حمل ہوتے تھے وہاں پر سب سے پہلے ایک جمیکن میرے پاس آیا اور وہ مسلمان ہوا میں نے پوچھا کہ اسلام کی طرف تم کو کس چیز نے رغبت کی ہے رغبت دلائی ہے تو اس نے کہا کہ کل رات کو میں نے محمد علی باکسر کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ دیکھا ساتھوے راؤڈ میں اس نے اپنے مد مقامل کو ایک مکہ میں زمین پہ گرا دیا اور جب محمد علی جیت گئے تو اعلان کیا کہ ام محمد علی میں محمد ہوں محمد علی ہوں میرے بازووں میں علی کی قوت ہے تو میں سمجھ گیا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور بہت پاورفل مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں میں ایک روحانی طاقت بھی آ جاتی ہے تو اس لیے میں اسلام کو سچا سمجھتا ہوں پھر وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس کو مسلمان کیا اور میں نے پوچھا کہ تم اپنا اسلامی نام کیا پسند کرتے ہو تو اس نے کہا اور میں نے بھی سوچا کہ وہ بھی بھاری بھر کم موٹا جمیکن تھا اس لیے اس نے کہا کہ میرا نام بھی وہی ہونا چاہیے جو محمد علی کا ہے تو میں نے اس کا نام محمد علی رکھا اور وہ بہت خوش ہوا پھر چلا گیا بدکی سمجھ سے پھر اس سے تعلق نہیں ہوا وہ کہاں ہے مجھے اس وقت نہیں مالو ہوتا اس کے بعد پھر آگے ایک مسلمان یہاں ایک سکھ خاتون کو لے کر آئے اور سکھ خاتون کے ساتھ ان کا ایک لڑکا اور ان کی ایک بیٹی تھی اور انہوں نے برعظہ و رغبت اسلام میں داخل ہونا پسند کیا تو میں نے محجید میں نمازیوں کے سامنے اس سکھ لیٹی کو اور اس کے بچے اور اس کی بچی کو داخل اسلام کیا اور ان کا شوق یہ تھا اسلام کے بارے میں کہ ان کے بچوں نے پہلے سے ہی پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ یاد کر رکھا تھا اور یہ خبر ہم نے محنامہ آلہ حضرت جو بریلی سے نکلتا ہے اس میں بھیجی تھی اور اس میں یہ خبر چھپی تھی اس کے بعد میں نے ایک اور گورے کو مسلمان کیا اس کے بعد ایک چائنی لڑکی کو مسلمان کیا اسی طرح سے چائنی لڑکی کے ساتھ ساتھ ایک بریٹن لڑکی کو بھی مسلمان کیا ان سب کو میں نے اپنی مسجد مسجد نور اللوم سمول ہید بمینگھم میں مسلمان کیا اور آج سے چند سال پہلے کینیا سے آنے والے ایک ہندو کو بھی داخل اسلام کیا جو ایک مسلمان کے دوست تھے کاروباری آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کا کافی تعلق تھا ان مسلمانوں کے اخلاق اور دین پر چلنے کا طریقہ اور وفاداری اور سچائی کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے میں نے ان کو مسلمان کیا اور یہ خبر بھی مہنامہ آلہ آلہ حضرت جو بریلی سے نکلتا ہے اس میں خبر دی اور وہ چھپی ہوئی ہے آج بھی وہ اخبار ہمارے پاس وہ رسالہ مہنامہ آلہ ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح سے یہ کافلہ آگے بڑھتا رہا اور الحمدللہ کے ان دینوں میں ایک پندرہ سالہ عیسائی لڑکی میرے پاس آئی مسجد نولوم میں اور چند دوست لے کر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید تم کو مسلمان ہونے کی وجہ کوئی اور ہو دنیاوی غرض ہو بالخصوص ہو سکتا ہے کہ تم کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے اسلام قبول کر دی ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی پندرہ سال کی ہوں اور پندرہ سال کی لڑکی برٹن کے قانون کے مطابق شادی نہیں کر سکتی تو میں اسلام سے متصر ہوں میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں کہ پانچ وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ان میں میل اور محبت ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو کافی تعداد میں جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد مرنے کے بعد اس کے قبرستان میں جاتے ہیں قبر پہ بھی دعا کرتے ہیں اور کئی دینوں تک اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اور بالخصوص علماء کو بلا کر مسجد کے امام اور پریسٹس کو بلا کر کے لوگ دعا پر ہوتے ہیں یہ ہمدردی یہ محبت مرنے والوں کے ساتھ ہے اور اپنے رشداروں کے ساتھ ان میں آپس میں کافی تعلق ہے اس لئے دیکھ کر کے میں نے سمجھا کہ اسلام محبت کا مذہب ہے علفت کا مذہب ہے رواداری کا مذہب ہے اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے سے اخلاق کا بڑا تعلق ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اسلام ایک ٹھرو ریلیجن ہے سچا مذہب ہے اس لئے میں برعظہ و رغبت اسلام قبول کرتی ہوں میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ کا معنی سمجھایا پھر محجد کے چند دوستوں نے اور حافظ صاحب نے ان کو کتابیں دیں اور میں نے کہا ہے اسے پڑھو میں نے پہلی دفعہ جب وہ کتاب اپنے لیفٹ ہینڈ میں لے رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں اسلام کا قانون یہ ہے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ داہنے ہاتھ کو اللہ نے فوقیت دی ہے تو اے بیٹ اے لڑکی تم کتاب لیفٹ ہینڈ میں نہ لو بلکہ داہنے ہاتھ میں لو پھر وہ متاثر ہوئی اور اس نے داہنے ہاتھ میں کتاب لی اور پھر اپنے گھر کو گئی یہ واقعہ خبار میں چھپا اور اسے کافی اثر پڑا ہے اسلام پر متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام کے حکام اور اس کی تعلیمات کو جو نہایت ہی عقل صافی کے مطابق ہے اس کا بڑا اثر ہے اور آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اس اخلاقی پہلو کو سامنے رکھیں اور تبلیغ کریں محبت، اخوت، بھائیچارگی لیندین کے معاملے میں صفائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہتری اور پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق اور محبت اور انہوں کے حقوق کا لحاظ کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو اور تمہارا رشتے دار ہو تو اس کے تین حقوق ہیں تمہارے اوپر اور اگر تمہارا پڑوسی صرف مسلمان ہے رشتے دار نہیں ہے تو اس کے دو حقوق ہیں ایک مسلم ہونے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق پڑوسی ہونے کا حق اور اگر تمہارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے رشتے دار نہیں ہے غیر مسلم ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تل رکھتا ہو تب بھی اس کا حق ہے اس لیے اسلام ایک لاجواب مذہب ہے بھی یہاں سے چھوٹی سی بات آپ کے سوال کے جواب میں پیش کر دیتا ہوں وہ یہ کہ حضرت سلطان العارفین ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی ایک آگ پوجھنے والا تھا آتش پرست یعنی وہ آگ کو پوجھتے تھے کہ اس کے آگ ہمیں قیامت کے دن نہ جلائے اتفاق سے اس پڑوسی کی عورت اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا شوہر سفر پہ چلا گیا تو ہر روز شام کو وہ بچہ چلاتا تھا روتا تھا ایک دن اتنا بڑا فقیر اس آتش پرست کے گھر پہ گیا اور پوچھا کہ تمہارا بچہ شام کو رونا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ باپ اس کا سفر میں ہے اور اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے کہ ہم دیا جلائیں بچہ جب اندھیرے کو دیکھتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے اسی دین سے ہر روز حضرت سلطان العارفین ابو یزیز بستامی رحمت اللہ علیہ اس پڑوسی کے گھر میں روزانہ شام کو اپنا چراغ پیش کرتے تھے اور روشنی میں بچہ خاموش ہو جاتا تھا یہ ایک زمانے تک کام کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے جب اس کا شوہر اور بچے کا باپ سفر سے آیا تو سارا قصہ عورت نے بیان کیا اس پر اس اخلاق کا اتنا اثر پڑا کہ وہ کہتا ہے کہ جب ایک صوفی کی ایک فقیر کی ایک مسلمان کی ایک اللہ والے کی روشنی ہمارے گھر میں پہنچ چکی ہے تو اب روحانی روشنی بھی آنی چاہیے یہ کہا کر کہ پورا پورا کمبہ یعنی مرب اور اس کی عورت اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ اخلاق کی بات تھی تو آج ہمیں اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے حقوق انسان اور حقوق مسلم اور حقوق عباد پر زیادہ روشنی جالنی چاہیے اور یہ اسلام کا ایک لا جواب قانون ہے لا جواب مذہب ہے آج ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر سائکڑوں انسان میں چند باتیں اپنی تعلیف کے بارے میں ارز کروں قرآن توہید اور علم کلام یہ کتاب الحمدللہ میں اپنی تعریف نہیں کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تصوف پر اور توہید اور معرفر پر ایسی کتاب بہت دنوں کے بعد دکھی گئی ہے تصوف پر اور اس موضوع پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن عام طریقے سے کشف اور شہود اور واقعات پر مشتمل ہیں لیکن میرے مطالعہ میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ قرآن جس زمین پر اترا تھا وہ مکہ کی سا زمین تھی اور وہاں پر چاروں طرف بتپرستی تھی چاروں طرف لوگ مشرک تھے اور گو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل زبیح اللہ کی اولاد سے ہیں لیکن ان میں شرک بڑا ہوا تھا تو شرک کی زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا اعلان فرمایا فرمایا میں مکہ میں بزاروں میں میلوں میں جا کر فرمایا کہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو میلہ والو بزار والو کعبے کے ارد گرد پھرنے والو تواف کرنے والو سن لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا توحید کے دلائل قرآن میں بکھرے پڑے ہیں قرآن کے اندازت استدلال کو دیکھئے یہاں پر فلسفیانہ استدلال نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ستاروں کو دیکھو چاند کو دیکھو نور کے دیکھو انگور کے گچھوں پہ نظر ڈالو کہ سارے گچھے ایک دوسرے سے انگور کے دانے ملتے جلتے ہیں اور یہ وحدت میں کسرت جو ظاہر ہو رہی ہے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے ایک اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں ہو اللہ فی السماوات وفی الارض وہی ایک اللہ وہی ایک سپریم پاور وہی ایک کائنات کا روح ازل سے ابتک ہر رنگ میں موجود ہے اس توحید کو میں نے قرآن کے آیات توحید و صفات سے واضح کیا ہے اور شیخ اکبر مہیدین ابن عربی جو غوث العظم کے روحانی فرزند ہیں انہوں نے اپنی فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے توحید کے لب لباب کو سمجھنا چاہتا ہے توحید اور مغز دین اور سر اخلاص اور روح اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان آیات کے معانی میں گور کرے جو اللہ نے آیات توحید میں اتاری ہے الحمدللہ کہ اپنے پیر طریقت اور اپنے اصطاز مشفق کی دعا اور اولیاء اکرام کی برکت سے میں نے ان آیات میں غور کی تو مجھے وہ سب نظر آیا اور میں نے ان کی روشنی میں توحید کو واضح کیا ہے یہ پہلی کتاب ہے اس سے پہلے حضرت سیدنا شاہ عبد الرحمن موہد لکھ نبی نے قرآن کی آیات توحید و صفات کی بنیاد پر اپنی سے لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن وہ مخالفت سرپس لئے تھی کہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے اور علم کی قدر نہیں کی آج بھی آج بھی کہنے والے ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں کہ شاہ عبد الرمان معہد لکھنوی ایک کامل فقیر اور لا جواب درویش تھے جنہوں نے علمی لوحہ منوایا اور علمی کام کر اور دنیا میں کام کیا لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی علم کو سمجھا نہیں اس کتاب سے میں کافی فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی روشنی میں میں پھر یہ لکھا ہے اس درست فتوحات اور فسوس مکیہ کے حوالے سے دلائل کے امبار لگا داد دینے پہ مجبور ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب دلائل قاہرہ کی بنیاد پر لکھی گئی ہے اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ صرف تعویل کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا تقابلی مطالعہ ہے اور یہ کتاب امریکہ میں بھی جا چکی کم سے کم پچاس کتاب کیونکہ کتاب کے پڑھنے والے قرآن کی تفسیر پڑھنے والے تعویلات کا سہارہ لیتے ہیں حقیقت سے جرہ دور ہو جاتے ہیں اور اس کتاب میں حقیقت کا علم ہے تعویلات سے گریز کیا گیا ہے اور توحید کی صحیح تفسیر پیش کی گئی ہے تو یہ کتاب الحمدللہ کسی کی مخالفت میں لکھی گئی ہے صرف اسلام کی توحید حقیقت معرفت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہے اس میں علیاء اکرام کے اقوال اور ان کے عقائد بیان کیے گئے ہیں یہ کتاب وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے علماء میں اگر تھوڑے بھی علماء اس حقیقت کو سمجھ لیں تو وہ اپنے وقت کے لا جواب امام ہوں گے اور ان کی برکہ سے یہ کتاب اور توحید اپنا رنگ دکھاتی جائے گی یہ چند باتیں آپ کی خدمت پیش کی ہے اپنی توحیدی کتاب کے بارے میں اس ملک سے میرے پاس جو پیغام آئے ہیں جن کو میں نہیں جانتا تھا وہ حضرات بھی کتاب پڑھنے کے بعد میرا نمبر لے کر پھون کر رابطہ قائم کیا ہے چند باتیں آپ کی خدمت پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جو مخالفت نہیں کی ہے بلکہ تم نے توحید کو واضح کیا ہے توحید کو واضح کریں گے تو توحید کا مخالف اس کو برا لگے گا یہ اور بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے توحید کو واضح کیا ہے میں آپ کی توحید کے اس تحقیق سے بہت متاثر ہوں اور ایک جگہ عالم نے لکھا ہے مجھ بتایا ہے کہ جو علمی کرنامہ آپ نے پیش کیا ہے یہ کرنامہ امام عبدالوحاب شارانی مصری کو کرنا چاہیے تھا جنہوں نے اپنی کتاب میں کافی حد تک توحید و معرفت کی حمایت کی ہے اور علم کلام کے مقابلے میں قرآنی توحید کو فوقیت دی ہے وہ کتاب ہے اس کے روشنی میں ہمارے اس محترم نے کہا ہے کہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ کام آپ نے کر کے دکھا یا ہے یہ کتاب قرآن توحید اور علم کلام اہل علم کے مطالعہ میں ہے چاروں طرف علماء اور صوفیاء اس کے مضامین کو سمجھ رہے ہیں جن کو یہ کتاب سمجھ میں آتی ہے وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں مسررت محسوس کرتے ہیں جھومتے ہیں کتاب لکھنے کا مطلب کسی مخالفت نہیں ہے حق گوئی حق گوئی ایک اصل چیز ہے جو آدمی حق بیان کرے سچ بیان کرے حق کو واضح کرے اس کتاب میں میں نے یہی کام کیا ہے اب حق نوازی کریں گے حق گوئی کریں حق بیانی کریں تو ظاہر بات ہے حق کے خلاف جو بات ہوگی اور جس بات کا قائل ہوگا اس کو اچھا نہیں لے گا تو حق گوئی کرنا چاہیے کسی بد گوئی امام محمد رضا فاظل بریوی رحمت اللہ نے اپنی ملفوز میں اپنے ملفوزات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب حضرت سیدنا سید خاجہ نظام الدین اولیاء سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جس سے بھی بات کرتے تھے وہ ان کی تعریف کرتا تھا تو انہوں بھی ہوتا لیکن ہر آدم ان کی تعریف کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق گو صوفی نہیں ہے حیران پریشان ہو کے آ رہے تھے یہاں تک جب دلی میں داخل ہوئے تو پوچھتے رہے پوچھتے رہے تو جہاں بیس تیس آدمی تعریف کرتے تھے وہاں دو چار آدمی ان کی بدگوئی بھی کرتے تھے اس سے ان کا شبہ دور ہو گیا اور سمجھ گئے کہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمت اللہ حق گو ہیں اس لیے دلی ان کے چند بدگو بھی ہیں تو جو حق گو ہوتا ہے اس کے بدگو بھی ہوتے ہیں اور بدگو کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی حق گو ہے اور جو ہر میدان کا آدمی ہوتا ہے اور کوئی اس کو برا نہ کہے وہ سمجھ لیجئے کہ حق گوئی سے کام نہیں لیتا تو اس کتاب کے مولف نے حق گوئی سے کام لیا ہے اور صوفیاء اسلام کی عظمت کو سراہا ہے ان کی خدمت کو سراہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو حضرات ان کا عرص فاتحہ نیاز کرتے اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں پیری اور مریدی کرتے ہیں ان کا یہ پہلا حق بنتا ہے کہ ان کے مسلک وحدت الجود کو سمجھیں مسلک خدا رسی کو سمجھیں ورنہ صرف پیری مریدی کریں اور مسلک نہ سمجھیں تو بات مکمل نہیں ہوتی اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا اللہ ہمیں ان اہل اللہ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عرب و عجم کے لاکھوں اولیاء کرام جنہوں نے وحدت الوجود کو مختلف انداز میں پیش کیا اور اپنا سلسلہ سے ثابت کیا ہے تو اللہ ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے اور حق کو بیان کرنے اور حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين